اسلام علیکم میریم اس رزوان جعفر یوت پارلیمنٹ اور جدید پاکستان سوشل ریولیشن کے تحت ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا ہے میڈ ان پاکستان موپمنٹ آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ایک منٹ یا دو منٹ کی ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجیں جس میں آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں میڈ ان پاکستان کی کیا اہمیت ہے میڈ ان پاکستان کیوں ضروری ہے اس وقت اور اس وقت نہیں بلکہ ہماری پرارڈی کے اندر جو اس کو شامل ہونا کیوں ضروری ہے ہمیشہ کے لیے اس سوچ کو آگے بڑھانا جو آپ کی نظر میں کیوں ضروری ہے میں سوچنا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم خود میڈ ان پاکستان ہیں ہم بحیثیت انسان جتنے پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ہمارے بچے ہم کیا پروڈکٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ دنیا میں جاتے ہیں تو پاکستانوں کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ پہ محنت کرنے کی اپنی ہیمنٹ ریسورس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے پھر جو اصل اوبجیکٹیف ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ اس قابل ہوں کہ وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو سکیں اور وہ مقابلہ کر سکیں اور پھر صرف دنیا کی بات نہیں سب سے امپورٹنٹ بات تو ہم پاکستان کی یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑی مارکٹ ہے پاکستان دنیا کا پانچ پا بڑا ملک ہے تو یہ جو عبادی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی سٹرنٹ ہے تو کیا ہم ایسی پروڈکٹس بنا رہے ہیں کہ وہ ہم میرٹ کے بنیاد پر یہاں پر سیل ہو سکے اور صرف سے پیٹرورٹیزم کی بنیاد پر نہیں بلکہ پروڈکٹ میں اتنی جان ہو کہ وہ میرٹ کی بنیاد پر آگے پڑھ سکے اور پھر جب دو چیزیں جو ہے وہ بلکل برابر کی آئیں اچھی کالیٹی کی آئیں تو پھر جناب ہمیں بنتا ہے کہ ہم پیٹرورٹیزم دکھائیں اپنا اور ہم وہ پرڈکٹ لیں جو پاکستان کی ہے اور تھوڑی سی کم بھی ہو تو ابھی خیر ہمیں اپنا پیٹرورٹیزم دکھانا چاہیے اور ہمیں میڈید پاکستان پرڈکٹس لینی چاہیے اس کے لئے سب سے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے انیشیٹیف کیا ہیں کیا گورنمنٹ جو ہے ہماری انڈسٹری کو انڈسٹریل زون کو صحیح طرح پرووٹ کر رہی ہے انہیں پانی بجلی گیس اور تمام سہوتیں جو ہیں وہ دے رہی ہے اگر انڈسٹری پاکستان میں بڑھے گی تو ہی یہ پروڈکٹس آ سکیں گی اور انڈسٹری آگے بڑھے گی تو سب سے بڑی پروڈکٹس یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ انہیں یہاں جوبز ملیں گی گرینڈڈ نہیں ہوگا ہمارے کوریٹی لوگ جو ہیں ہماری پی ایس ڈیز جو ہیں ہماری انجینئرز جو ہیں ٹیکنولوجی سے مابستہ لوگ جو پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے بلکہ یہی جو ہیں وہ انہیں روزگار مل سکے گا ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ اس پر توجہ لے گی اور آپ اور ہم ہم سب اپنی زندگی میں میڈن پاکستان کو پروڈکٹی پر لے کریں گے